میں نے لگا دیا جی دوسرے ایک نمبر وائر میں انجیکٹر کی وائر میں یہ آپ دیکھیں گے سٹارٹ کریں تو یہ دیکھیں گے تو اس میں لائٹ آ رہی ہے یعنی کہ اس میں فلز ہمارا آ رہا ہے آپ اس کو ڈیجیل ٹیسٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں بند کر دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیجیل ٹیسٹر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے آپ چیک کر سکتے ہیں سلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست بلکل ہیریہ سے ہوں گے تمام نیانیول دوستوں کا اپنے چینل فالٹ کوڈ وید حمزہ میں ویلکم کرتا ہوں یہ جو آپ گاڑی دیکھ رہے ہیں یہ نسان ورسہ ہیچ بیک ٹو تھاؤزن سیون موڈل یہ گاڑی ہے گاڑی میں میس فائر آ رہا ہے اس میں آپ دیکھیں گے ایرر ہمارا جو آ رہا ہے پی زیرو تھری ہنڈرٹ اس میں ایرر آ رہا ہے ملٹیپل سلنڈر میس فائر اس میں اس کا جو فور سلنڈر ہے نمبر فور سلنڈر وہ کام نہیں کر رہی ہے باقی اس میں ایرر آ رہے ہیں لیکن یہ کلیر ہو جائیں گے لیکن جو یہ ایرر ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پی زیرو تھری ہنڈرٹ یہ ہمارا مسئلہ آ رہا ہے اس میں ملٹیپل سلنڈر میس فائر میں تو ابھی آپ کو چیک کر رہا تھا ہوں کس طریقے سے آپ نے اس کا انجیکٹر چیک کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے کوائل چیک کرنا ہے کیونکہ اس کے جو کوئلز ہیں وہ اس کے منی فیول کے نیچے لگی ہوتی ہیں تو بہت انٹرسٹنگ سی ویڈیو ہے آپ کے ساتھ اس کی انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اس کی وائرنگ ڈائگرام تو کیسے اس کو جناب ڈائگنوز کریں گے اور پراپر پراسس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پیچھے آپ کو لے کے جانتا ہوں اگر آپ کو کوئی بھی گاڑی آپ کو مس فائر کر رہی ہے تو پیسے جا گے آپ چیک کریں گے تو اس میں مس فائر آپ کو آٹومیٹکلی پتا چال دے گا کہ اس میں کس لنڈر کام نہیں کر رہا اس طریقے سے دیکھیں اس میں سونڈ آ رہی ہے یہ ہماری فیول ہے میں نے چیک کر دیا کوئیل میں ہماری کام کر رہی ہے اس میں کسٹمر نے اس کی کوئیل بھی چینج کی ہے اس میں سپارک پلاو کی چینج کی ہے اور اس کے انجیکٹر بھی چینج کی ہے لیکن گاڑی میں پھر بھی مس فائر آ رہا ہے اس کا فورس لنڈر کا تو یہ جی اس کے انجیکٹر ہے لگائے جی انجیکٹر اس کا ٹیسٹر یہ دیکھیں جی اس میں یہ اگنیشن میں اس کی اگنیشن آ رہی ہے یہ اس میں دو وائر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ایک میں اگنیشن آئے گی اور دوسرے سے پلز آئے گا جو ہمارا کمپیوٹر سے آئے گا یہ اگنیشن اس کا آن ہے یہ دیکھیں اگنیشن اس میں آن ہے لیکن اس میں یہ یہاں پر آپ کو اس کے پلز جو ہے وہ نہیں آئیں گے تو یہ آپ کیسے ٹیسٹ کر سکتے ہیں اس طرح کا ایک کمیونٹی ٹیسٹر آپ بنا لیں یہ آپ کو مل جائے گی ٹیوٹا کی جو اندر لائٹیں استعمال ہوتی ہیں پارکنگ کی ان میں اندر مل جائے گی کامل سی لائٹ ہے اس میں آپ لگائیں لگائیں جی اس کو یہ آپ دونوں وائروں میں لگائیں لگا کے پھر اس کو آپ گاڑی کو سٹارٹ کریں اگر تو آپ کی لائٹ جو ہے وہ جلے تو آپ کا پلز آ رہا ہے پھر آپ کی انجیکٹر میں پرابلم ہو سکتی ہے یہاں پھر اس کے سپارپ کلگ میں تو اس میں کسٹمر نے یہ ساری چیزیں ٹیسٹ کرا چکا ہے لیکن پھر بھی اس کا جو چار نمبر سلنڈر ہے وہ کام نہیں کر رہا تو ابھی آپ کے سامنے گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو چیک کراتے ہیں دیکھیں جی یہ بلکل ہمارا ڈیڈ ہے ادھر بلکل پلز بغیرہ نہیں آ رہے تھے یہ وائریں آپ دیکھیں دونوں لگی ہیں نہیں آ رہے بند کریں اگر پا میں نے لگا دیا جی دوسرے ایک نمبر وائر میں انجیکٹر کی وائر میں یہ آپ دیکھیں گے سٹارٹ کریں یہ دیکھیں گے تو اس میں لائٹ آ رہی ہے یعنی کہ اس میں پلز ہمارا آ رہا ہے آپ اس کو ڈیجیل ٹیسٹر سے بھی چیک کر سکتے ہیں بند کر دیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیجیل ٹیسٹر سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہماری اگنیشن تو آ رہی ہے لیکن ایک وائر جو ہماری ہے وہ کمپیوٹر پر جا رہی ہے اور اس سب سے پہلے آپ کو ڈائیگرام دکھاتا ہوں کہ کہاں وائر جا رہی ہے اور پھر اس کو ٹریس کرتے ہیں اپنی یہ کمپیوٹر پر اور اگر آپ کے پاس ڈیجیل ٹیسٹر نہیں ہے تو یہ سب سے بیسٹ چیز ہے آپ اس کے انجیکٹرز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں یہ جی میں نے اپنے سسٹم پر اس کا ڈائیگرام نکالا ہوگا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کے سارے انجیکٹر ہیں فور انجیکٹر ہیں اور ہمارا جو پرابلم آ رہا ہے یہ فور سلنڈر میں آ رہا ہے فیول انجیکٹر میں یہ چار نمبر انجیکٹر میں یہ آپ دیکھیں گے تو ایک وائر جو ہماری آ رہی ہے اگنیشن کی یہ کس سے آ رہی ہے ائی پی ڈی ایم سے آ رہی ہے انٹیلجنس ڈسٹیبیوشن پاور مڈیول سے آ رہی ہے یہ باہر لا فیوز باکس ہے اس میں ٹین امپے کا پچپین نمبر فیوز ہے اس سے ہماری اگنیشن آ رہی ہے اور دو نمبر وائر جو ہے وہ ہمارے ای سی ایم میں جا رہی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں F10 گریپ میں یہ F10 گریپ میں جا رہی ہے وہ یہاں پر آپ چیک کریں گے تو یہ جی اس میں دو نمبر وائر آپ دیکھ رہے ہیں پچیس نمبر اس میں وائر ہے یہ چار نمبر انجیکٹر کی دوسری کیونکہ ہمارے انجیکٹر ٹھیک کم کر رہا ہیں پرابلم ہمارا Four Nome Slinder میں آ رہا ہے تو یہاں پر ہما F10 جو ایم کا گریپ ہے اس میں ہم چیک کریں گے یہ پچیس نمبر وائر تو F10 یہ آپ دیکھیں یہ جن کے مجبر جی یہ ہمارا گریپ ہے اس میں پچیس نمبر وائر ہے یہ گری کلر کا گریپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں گری کلر کا ایف ٹین گریپ ہے اس کا تو میں نے اس کو اپنے ملٹی میٹر کو کانٹینوٹی پر سیٹ کر دیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کانٹینوٹی پر اس کو سیٹ کیا ہوا ہے یہ دو نمبر وائر جو ہے ہماری پنگ کلر کی وائر ہے یہ ہمارے کمپیوٹر کے ایف ٹین گری گریپ میں جا رہی ہے اور یہ گری گریپ میں کون سی وائر ہے یہ پچیس نمبر وائر ادھر سے پچیس نمبر وائر تو ادھر سے میں آپ کے سامنے وائر ٹریس کروں گا یہ جی ادھر دیکھیں ادھر یہ لگی ہوئی ہے وائر اس میں اور ابھی جناب آپ کے سامنے یہ دوسری وائر جو ہے یہ پچیس نمبر جار یہ ہمارے کمپیوٹر کے گریب میں میٹر جو کانٹینوٹی پر سیٹ ہے دیکھیں ابھی ہمارے بزر آ رہی ہے یعنی کہ ابھی بالکل ہمارا جو وائر ہے وہ بالکل وائر نکالتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کو اندر تو اس طرح کے فالٹ کے سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ چیز چیک کرنی ہے کہ کس وجہ سے ہمارا پلس جو ہے وہ کمپیوٹر سے نہیں آ رہا تو اس میں آپ دیکھیں گے تو وائرنگ ہماری ڈیمیج ہے چار وائریں وائرے کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی اور ایک وائر جو ہے وہ ہماری انجیکٹر کی ہے ابھی وہ بھی آپ کو چیک کرا دے دوں فنگ کلر کی اب یہ آپ وائر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے انجیکٹر کی ہے دیکھیں کانٹینیوٹی آ رہی ہے یہ ہماری انجیکٹر کی وائر ہے تو یہ میں نے اسی ایم اس کا کھولا ہوا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اسی ایم اس کا ڈیمج ہو چکا ہے ابھی کسٹمر کہہ رہا ہے کہ میں نیا لے کے آؤں گا تو پھر انشاءاللہ وہ رپلیس کریں گے تو جیسے ہی وہ لے کے آئے گا تو پھر آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے موبیلائزر کی جو لائٹ آتی ہے اس کو کیسے آپ نے پروگرام کرنا ہے اور کس طریقے سے آپ نے نیا جو ایسی ایم جب بھی کسی بھی نسان گاڑی میں لگاتے ہیں تو کس طریقے سے پروگرام کرنا ہے تو اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اگر آپ چینل پر پہلی دفعہ اندر چالنا کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو میں کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو کوئنٹ لی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گروپس میں جہاں جہاں آپ ایڈ ہیں تو وہاں لازمی آپ شیئر کیا کریں کیونکہ نالج جو ہے وہ شیئر کرنا صدقہ جاری ہے تو آپ جو میرا مشن ہے آپ نالج کو شیئر کرنا اس میں میری مدد کریں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا حیاء رکھیں اللہ حافظ